السلام علیکم بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدسر اکبار میں ہوں شاہستہ شہزاد اور میں ہوں سہرش زہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کی بولٹن میں آپ کو بتائیں گے بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے وزیر آزم کے خلاف عالمی سازش سے متعلق خط منظر عام پر لانے کا فیصلہ کر لیا اسد عمر کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے دھمکی آمیز خط کے مرکزی کردار نواز شریف ہیں کسی کو شک ہے تو وزیر آزم یہ خط چیف جسٹس کو دکھانے کے لیے تیار ہیں مراسلے میں لکھا کہ اگر تحریکی آدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو اس کے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں کچھ قانونی بندشیں ہوتی ہیں اس لیے یہ مراسلہ صرف اعلیٰ فوجی قیادت کو دکھایا گیا وفاقی کابینہ کے بھی چند اہم وزراء کو بھی اس کا پتہ ہے فواد چودری نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دیں ایسے لوگ باہر جا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے حدتے چڑھ جاتے ہیں مراسلے کی تاریخ جو ہے وہ ادم اعتماد تحریک پیش ہونے سے پہلے کی ہے بیرونی ہاتھ اور ادم اعتماد کی تحریک آٹھ میں ملے ہوئے ہیں اس سے لوگوں کی تسلیح ہوتی ہے کہ واقعی میں کس سے تصدیق کی جا سکتی ہے تو کم سے کم وزیر اعظم تیار ہیں یہ مراسلہ جو ہے یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے رکھنے کے لیے اس میں دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اگر ادم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو خوفناک اس کے نتائج آ سکتے ہیں شیئر کیا گیا ہے یہ مراسلہ وہ صرف جو اعلیٰ ترین سیول ملٹری قیادت ہے صرف ان کے تک محدود رکھا گیا ہے اب اس کے اندر کردار کون کون ہے اس میں ایک کے اوپر تو کوئی شکی نہیں ہے اور وہ نواز شریف ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مراسلہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا میں اس وقت اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کا ایک سٹوٹ بن جاتے ہیں وہ ان کے علاقار بن جاتے ہیں وزیر اعظم کو دھنکی آمیز خط موصول ہونے کے معاملے پر اچانی جنرل نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی مخالفت کر دی حکومت کو مشورہ دیا کہ خط کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع نہ کیا جائے سیاسی معاملات کو عدالت میں نہ گوسیت نہ گوسیت آ جائے عمران خان کو ہٹانے کے لیے بین القومی فنڈنگ ہوئی عالمی سازش میں ساتھ دینے والے بینقاب ہوں گے شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہر چیز پنڈی والوں پر ڈالنا اچھی بات نہیں پنڈی والے حالات سے واقع پر پاکستان کے ساتھ ہیں پہلے ہی کہا تھا خافلی ہمارے ساتھ واپس آئے گی خواہش ہے ایمکو ایم بھی حکومت کا ساتھ دے وزر داخلہ نے اپوزیشن کے جلسے پر تنز کرتے ہوئے کہا کہ جلسہ فضل الرحمان کا ہے دیگر مہمان اداکار ہیں جلسہ تو فضل الرحمان کا تھا باقی تو ویسی مہمان اداکار تھے اور اب تو الیکشن کا سماع ہے اور 31 تاریخ سے تقریریں ہوں گی اور پھر دین تاریخ کو ووٹنگ ہوگی سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں تین تاریخ کی آخری بال تک عمران خان کھیلے گا اور اتحادیوں کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ دالہ کاف ٹیگر ہمارے ساتھ آئے گی ایم کیوم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا لیکن جن لوگوں نے انٹرنیشنل سازشیں کی ہیں عمران خان کو ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل انویسمنٹ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے پنڈی جو ہے وہ پنڈی ہے اور وہ ذمہ داران لوگ ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں نون لیگ نے وزیر آزم کو دھمکی آمیز خط پارلیمنٹ میں لانے کا مطالبہ دہرا دیا شاید خاکان عباسی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر آزم کو دھمکی آمیز خط پارلیمنٹ میں لانا چاہیے وزیر آزم بلیک میل نہیں ہوتے ہر معاملے پر یوٹن لے لیتے ہیں سرپرائز عمران کو نہیں بزدار کو ملا ہے قافلی کو اب لگ پتا جائے گا سیاست کیا ہوتی یہاں پر سرپرائز جو ہے وہ بزدار صاحب کو ملا ہے جو اپنے کہا تھا میں سرپرائز دوں گا تاہ کرتے تھے کہ یہ مجاب کا بہترین وزیر اعلیٰ ہے اسے بہتر خزام نہیں کرتا اس کو منٹوں کے اندر چند بوٹ حاصل کرنے کے لیے قربان ہو گئے اور کچھ کہنے کو تھا نہیں ایک آغز لہرا دیا تو ہمیں بھی خود بڑا افسوس ہے کہ ہمارے وزیر آزم کو دوسرے دنیا کے محالے جو ہے وہ خات لٹھ کر دمکیاں دے کے اور وزیر آزم یہ بتانے کے قابل نہیں ہے جو اس کو دمکی کس نے دیئے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خات ہے نہیں صرف ایک شعب دا باضی ہے کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا نقصان آنے جانے والوں کا ہی ہوتا ہے ورن کاف تھی یہ ایک اعتماد ہے اس نے فیصلہ کیا ہے اور کل وہ عمران خان کا بوجھ اٹھا کر جب عمام کے پاس جائیں گے تو اس کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے وہ رسول کیا ہوتی ہے جب سے یہ ادم اعتماد کا پروسس شروع ہوا ہے کوئی ٹیلی فون کال کی شکایت ہمیں نہیں آئی آئی تو عوام کے سامنے رکھیں وزیر آزم کی زیر صدارت ترجمانوں کا اہم اجلاس ہوا جس میں تحریکی ادم اعتماد کو ناکام بنانے پر مشابرت کی گئی ترجمانوں کو پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا گیا وزیر آزم ترجمانوں کو اہم گائیڈ لائنز گائیڈ لائنز بھی دی گئی اس سے قابل وزیر آزم سے چودری پرویز الہی اور مونس الہی کی بھی ملاقات ہوئی جس میں پنجاب میں حکومت کی تبدیلی اور سیاسی حکمت عملی پر تباتلے خیال کیا گیا مزید کیا پیش رفت سامنے آئی ہے یہ جانیں گے ہم بولیوس کے نمائندہ شہباز احمد سے جی شہباز آگاہ کیجئے گا شہباز احمد سے بھی بات کریں گے ابھی آپ کو آگے بڑھیں گے اور خبر دیں گے پرویز الہی نے بہت دیر کر دی پنجاب میں وزیر آلہ وہی بنے گا جس کو اپوزیشن بنانا چاہے گی ساوک صدر آسف رزرداری نے دعویٰ کر دیا کہا نمبر گیم صرف ہمارے پاس ہے ملک بچانے کی سوچ لے کر چودری برادران کے پاس کیا تھا رات بارہ بجے وہ مجھے مبارک بات دینے اور لینے آتے ہیں مگر معلوم نہیں پھر قاف لیگ کو کیا ہو گیا اب دیر ہو چکی ہے یہ ہم سب اتعادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ہم چیف ورنسٹر کے لیے نومنیٹ کریں اور جس کو اپوزیشن بنائی گی وہ بن جائے گا نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں نمبرز ہمارے پاس ہیں ملک کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی اور بچانا پڑے گی تو اس سوچ سے میں نے ان کو بھی دعوت دی تھی اور کافی وہ تیار تھے آگئے تھے رات کو بارہ بجے مجھے مبارک دینے آتے ہیں اور مبارک لینے آتے ہیں اور صبح کو کئی اور چلے جاتے ہیں معاملہ مونس الہی نے خراب کیا مونس الہی نے کہا وزارت اعلیٰ ہمیں دیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آسکتے رہنما نون لیگ رانا سنا اللہ قاف لیگ رہنماوں پر برس پڑے پرس کون فرس میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری آخری ملاقات میں چودری مونس الہی موجود تھے تاہم وہ قاف لیگ کے لیے وزارت اعلیٰ کا مطاربہ کر رہے تھے رانا سنا اللہ نے ایک بار پھر نمبر گیم اپنے حق میں ہونے کا بڑا دعویٰ کر دیا کہا ہمارے حامی ارکان کی تعداد ایک سو پچان میں تک پہنچ گئی ہے قاف لیگ کے تین ارکان بی اے پی کے چار لوگ ہمارے ساتھ ہیں علیم خان تیس سے چالیس ارکان اکٹھے کر چکے ہیں ایک آزاد رکن بھی ہمیں ووٹ دے گا چودری مونس الہی نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ ہمیں جی ورسٹرشپ دیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم فموش ہوں باقاعدہ ہم نے ان کی آفر کو تسلیم کیا چودری صاحب نے باقاعدہ ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد چودری صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ پتا چلتے ہی یہ اسمبلی دوڑ دیں گے تو اس لیے آپ صبح ہی عدم اتماعات کی تحریک جو ہے بزدار کے اقلاب جمع کروا دیں ویسے چودری صاحبان کی سیاست میں یہ پہلا واقعہ ہے جو میرا خیال ہے کہ چودری مونس الہی صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا ہے ورنہ چودریوں نے کبھی ایسے فیصلے جو ہے وہ کیے نہیں ایسے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں پی ٹی آئی آپ کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے پی ٹی آئی کے پاس وزیر اعلیٰ کا ووٹ ہے ہی نہیں اسلم بھتانی ایک سو تری سٹ اس کے بعد تین ووٹ پی ایم ایل کے او کے ان کے پارلیمانی لیڈر تارک مشیر چیما صاحب کے ساتھ ون پلاس ٹو چار ووٹ جو ہے بی اے پی کے وہ آپ کے سامنے ہے وہ بھی جو ہے وہ اناؤنس ہو چکے ہیں تو یہ ایک سو بہتر کا حنسہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں پی ٹی آئی کے ناراض لوگ ہیں ان کو شاید شامل کرنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن ان میں بھی ہمارے پاس پانچ لوگ ایسے ہیں جو آزاد منتخب ہو کے آئے ہیں